بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹوپک ہے پٹھوں میں اکڑن اکڑاؤ کچاؤ یہ ہمارا ٹوپک ہے اور اس ٹوپک میں ہم دو تین اس کی جو ورک ہیں وہ الٹیں گے دو تین زاویوں سے اس تکلیف کا تجزیہ کریں گے علاج بتائیں گے علاج بلغزہ بتائیں گے پرہیز بتائیں گے ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے لائک شہر سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا مسٹر اینڈ میسیس ہربلیس نئے یوٹیوب چینل اور پرانے یوٹیوب چینل ڈاکٹر فیم ہربلیس دونوں پہ یہ ویڈیو اور ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز چاہے وہ اسٹرگرام ہو فیس بک ہو فیس بک کے پیجز ہو یا ٹک ٹوک ہو اسٹریک ویڈیو وغیرہ ہو پر آپ کو ملے گی آج کا یہ ٹوپک موسم کی تبدیلی تو آپ کے سامنے ہی ہے اور آپ کو پتا ہے کس موسم کی تبدیلی میں لیٹتے ہوئے بیٹتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے بہنے مائے بیٹیاں بہت کمپلین کرتی ہے میسیجز آتے ہیں ویٹس اپس آتے ہیں کونز آتی ہیں پیشن کلینک میں ریپورٹ ہوتے ہیں اور یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں تو آج سب کا حل میں نے سوچا کیوں نہ ویڈیو میں دے دو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ انگریزی عدویات استعمال کرتے ہیں تو آپ کے مسلز لٹک جاتے ہیں ڈیلے پڑ جاتے ہیں اور وقتی طور پر آپ کو آرام ملتا ہے جو کہ آپ کے مسلز کو کشیوز کو اورگن کو سیلز کو سن کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو انگریزی عدویات کا استعمال نہیں کریں فارم کی مرغی کا استعمال نہ کریں جن کو اکڑا ہو جاتا ہے سلائی کرنے بیٹی ہیں خواتین کچن میں بیٹی ہیں خواتین کپڑے دھو رہی ہیں بچوں کو نلا دھولا رہی ہیں جھک کے کام کر رہی ہیں جھڑوں پوچھا کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہے وہ ایسے اکڑ جاتا ہے جسم کہ جان نکل جاتی ہے کبھی کوئی سمجھتا رکھ پہ رکھ چڑ گئی ہے بہت سارے مسائل سامنے ہوتے ہیں ان کا حل دو حل بتاؤں گا آج آپ کو ہے اور کانٹرائنڈگیٹڈ بتا دیا انگریزی عدویات سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے آپ نے پہلا حال یہ ہے کہ میتھی دانہ آپ نے ایک کلو ختم کر لینا ہے میتھی دانہ اچھی کالٹی کا آپ نے قریبی اچھے نسلی خاندالی پنسار سے پسوا لینا ہے مثل غبار ایک چائے کا چمچ رات کو اچھے ساف سترے پانی میں گرم کرنا ہے اُبال دینا ہے اور اس کے بعد رات کو چھوڑ دینا ہے اس کو کسی ململ کے کپڑے سے ڈھک لینا ہے صبح نارمو چھان کے اس پانی کا استعمال کریں گے دو تین ننمے میری ماں کی بینوں کی دوست کی اے باپ کی مردوں کی بیٹوں کی بھائیوں کی بزرگوں کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ میرا اللہ ٹھیک کرے گا اللہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ نیت آپ کو شادی بھی ہمیں جانا ہے کوئی کام فوراں کرنا ہے ہزبینڈ آ رہے ہیں ائرپورٹ جانا ہے کوئی بھی ایدروائز ایمرجنسی میں کیا کریں گے فوری فائدے کے لیے مسترڈ آئی سرسو کا تیل گرم کریں گے اس کا مالش کریں گے وہ اکڑا ہو فوراں ٹھیک ہوگا مگر یہ حل وقتی ہوگا مستقل نہیں ہوگا اب آپ کا اس دل میں سوال آ رہا ہوگا کہ زیتون کا تیل رکھا جی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی غدی آسابی ہے تو غدو آسابی غزائیں فائدے من ہیں غدی آسابی تیل فائدے من ہیں انشاءاللہ فوری اثر کے لیے یہ کام کر لیں اور میتی دانہ ایک کلو پسوا کر ختم کر لیں یہ مرس اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے انشاءاللہ اگر فائدہ ہو اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں سب کو بتائیں تاکہ اس سردی کے موسم میں سب کو فائدہ ہو سب آپ کو دعائیں دیں ملتان بیٹھا ہوں